92.7 بگ ایف ایم پر آپ سن رہے ہیں یادوں کا ایڈیٹ باکس وید نیل ایش مصرہ سیزن فور کہانیاں جن میں آپ ملتے ہیں خود سے دوستوں میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اپنی منڈلی کی صدسیا شبنم گپتہ کی لکھی کہانی کبھی یاد ہی نہیں رہتا ممی میرے کیب آنے والی ہے آفیس کے لئے دیر ہو رہی ہے میرا موبائل دیکھا کیا کہیں روپا نے کمرے سے آواز دیتے ہوئے پوچھا وہیں ڈائننگ ٹیبل پہ دیکھو روپا وہیں ہوگا تم رات کو وہیں کام کرنی تھی نا مل گیا مل گیا میرا ٹیفن بن گیا کیا اچھا میری بیلٹ کہاں ہے گھر میں وہی صبح صبح کا شور تھا انیتہ ٹیفن بناتے ہوئے باہر آئی تمہیں اور پاپا کی نا ایک سی عادت ہے جب کہیں جانے کا ٹائم ہو رہا ہو تب ہی چلاتے ہوئے سامان بٹوڑنا شروع کرتے ہو ممی شام کو رات لے نا ابھی بیلٹ تو ڈون دو انیتہ ہسنے لگی اپنے اس بڑے سے بیگ میں دیکھو وہی جس میں تم دنیا بر کا کورا بھر کے رکھتی ہو اس سے چھوٹے دونوں بچے رجت اور رمہ کولیج چلے گئے تھے پر وہ کبھی اتنا شوڑ نہیں مچاتے تھے جتنا پچیس سال کی روپا مچاتی تھی ہتنی بڑی ہو گئی تھی خود ماں بننے والی تھی پر ابھی بھی ہر بات کے لئے ممی ممی کرتی رہتی تھی انیتہ بولی تھوڑا آرام سے چلو روپا پرگننسی میں اتنا لاپروہ نہیں ہونا چاہیے جلد بازی میں پاؤں مڑ گیا تو مشکل ہو جائے گی ممی آپ لوگ تو پرگننسی کو بھی نا بیماری بنا دیتے ہو بچی تھوڑی ہوں میں ارے تجھے راجیب ہمارے زمیں چھوڑ گیا ہے بیبی ہونے تک تھوڑا زیادہ دھیان رکھ لے پھر تو تیری شروع سے یاد آتیا تُنہیں کودتے پھانتے ہی چلنا ہے نا شادی کے کچھ مہینوں بعد ہی روپا کا پتی دو سال کی ڈیپیٹیشن پہ ودیش چلا گیا تھا روپا ڈیلیوری کے لیے ممی کے پاس آ گئی تھی بچہ ہونے کے بعد وہ بھی راجیب کے پاس ہی جانے والی تھی پر ابھی یہاں ممی کے پاس وہ وہی ان کی چھوٹی سی روپا تھی جو باد باد پہ ان کو آواز دیتی رہتی تھی اچھا ٹھیک ہے ممی بال برش کرتے ہوئے روپا بولی اوہو ممی میرے بال اتنے زیادہ روکھے اور کھلی کیوں ہیں کاش میرے بچے کے بال میرے جیسے نہ ہوں آپ کے کتنے اچھے ہیں سیدھے ایزی تو مینیج تمہارے بال تمہارے پاپا پہ گئے ہیں روپا ان کے بال بھی تو کتنے روکھے اور کھلی ہیں روپا اپنی ماں کے سامنے آکے کھڑی ہو گئی ان کی طرف دیکھ کے بولی پر اس کا تو فرق نہیں پڑنا چاہیے نا ممی میں تو اڈاپٹڈ ہوں مسکر آکے انیتا نے اس کی طرف پیار سے دیکھا اس کے بال سے ہلاتے ہوئے وہ بات کہی جو بچپن سے ہی روپا کو بار بار سننا اچھا لگتا تھا پتہ نہیں کیوں روپا مجھے کبھی یاد ہی نہیں رہتا 92.7 بگ ایف ایم پر آپ سن رہے ہیں یادوں کا ایڈیٹ باکس وید نیل ایش مصرا سیزن فور کہانیاں جن میں آپ ملتے ہیں خود سے دوستوں میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنی منڈلی کی صدسیا شبنم گپتہ کی لکھی کہانی کبھی یاد ہی نہیں رہتا اس کہانی میں اب تک آپ نے سنا روپا اپنی ماں کے گھر ڈیلیوری کے لیے آئے ہوئی ہے ممی کے پیار اور ڈانٹ سے جیسے اس کا بچپن واپس آ جاتا ہے اور روپا ان کے موہ سے وہ بات سنتی ہے جسے سن کے اسے بچپن سے ہی سب سے زیادہ خوشی ملتی ہے کہ ممی کو کبھی یاد ہی نہیں رہتا کہ روپا اڈاپٹڈ ہے اب آگے روپا کے آفیس جانے کے بعد انیتہ یاد کر رہی تھی وہ دن جب بھو کمپ کے بعد ملبے کے نیچے سے لگ بھگ دو سال کی روتی ہوئی روپا ملی تھی انیتہ ایک انجیو کی ٹیم کے ساتھ کام کرا رہی تھی جب کئی دن تک اس کے پریوار کو ڈھونڈنے پر بھی کوئی نہیں ملا تو انیتہ وہاں اپنا نمبر چھوڑ کر روپا کو اپنے ساتھ گھر لے آئے تھی اس کا گھنگرالے بالوں سے ڈھکا ہوا بھولا سا چہرہ بڑی بڑی معصوم آنکھیں اور شرمی لی مسکان نے کب اور کیسے نئی بیاحتہ انیتہ کو ماں بنا دیا اسے خود بھی نہیں پتا چلا دو سال بعد انیتہ اور اس کے پتی نے ساری قانونی کارواہی کر کے اسے گود لے لیا تھا چھ سال بعد بیٹا رجت اور اس کے دو سال بعد بیٹی رمہ آئے تو پریوار پورا ہو گیا چھپانی کی کوئی وجہ نہیں تھی اس لئے کچھ بڑا ہونے پہ بچوں کو یہ بتا دیا گیا کہ روپا گود لی ہوئی ہے ہر گھر کی ہی طرح دونوں چھوٹے بچوں کی ایک ہی شکایت ہوتی تھی کہ ممی زیادہ پیار روپا دیدی کو کرتی ہیں ہر ماں کی طرح انیتہ کی ایک ہی بات ہوتی تھی کہ ہاتھ کی سبھی انگلیاں برابر پیاری ہوتی ہیں جب تمہارے بچے ہوں گے نا تب تمہیں یہ بات سمجھ آئے گی روپا یہ سنکے بس مسکراتی رہتی تھی شام کو گھر میں ویسے ہی شور مچاتے ہوئے روپا آفیس سے واپس آئی ممی کیا بنایا آپ بہت بھوک لگیے یار رما بولی دیدی آپ ہی کی پسند کا کچھ ہوگا روپا بولی نہیں اب تو ممی کو مجھ سے زیادہ میرے ننے منے کی پسند کی فکر ہے انیتہ رسوئی سے گرم چائے اور ناشتہ لے کے آئی اور بولی ننہ نہیں روپا ننہی منی اس فیملی کی ریت ہے پہلی بیٹی ہی ہوتی ہے فیملی کی ریت یہ سنتے ہی روپا کے چہرے پہ مسکان آ جاتی تھی اس فیملی کی کئی ریت تھیں جنہیں بڑوں اور بچوں دونوں کو ماننا پڑتا تھا جیسے اس فیملی کی ایک ریت تھی کہ بچے پڑھائی کے ساتھ ایک سپورٹ اور ایک سنگیت کے ساز کو بھی سیکھیں گے روپا نے سکول میں ہاکی کھیلنا شروع کر دیا تھا لیکن جب کوچنگ کے لیے صبح پانچ بجے اٹھنا پڑتا تھا تو اس نے چھوڑنے کے لیے روز نئے بہانے بنانے شروع کر دیا پر انیتہ کے سامنے اس کی ایک نہیں چلی فیملی کی ریت جو تھی لیکن آج بھی ممی یہ بھول گئی تھی کہ چاہے ان کی بیٹی ہی بڑی تھی پر جن تو انہوں نے پہلے بیٹے کو ہی دیا تھا آج انہیں پھر یاد ہی نہیں رہا تھا دوستو میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنی منڈلی کی صدسیا شبنم گپتہ کی لکھی کہانی کبھی یاد ہی نہیں رہتا اس کہانی میں اب تک آپ نے سنا روپا اپنی ماں کے گھر ڈیلیوری کے لیے آئے ہوئی ہے ممی کا پیار ان کو یہ بھولا دیتا ہے کہ روپا کو انہوں نے بچپن میں گود لیا تھا اس دن سے پریوار کے ساتھ روپا کے حصے میں آئی تھی پریوار کی کچھ ریتیں بھی اب آگے دیدی میرا ایڈمیشن یونیورسٹی میں ہو گیا رمہ ہاتھ میں چٹھی گھوماتی ہوئی آئی کونسی یونیورسٹی آلے واہ تو نے کب اپلائے گیا دیدی میں باسکٹ بول کی نیشنل چیمپئن ہوں آدھی سکولرشپ پر ایک یونیورسٹی والا نے بلایا ہے مجھے اچھا بڑی لکھی ہے تو میں بھی جانا چاہتی تھی اور مجھے بھی آدھی سکولرشپ ملی تھی پر بولتے بولتے ہی روپا چپ ہو گئی پتہ نہیں کیوں اچانک ہی دل بھاری ہو گیا وہ جانتی تھی کہ وہ کتنی خوش قسمت ہے کہ اس کو اتنا پیار کرنے والا پریوار ملا تھا پر کبھی کبھی اس کا وشواس ڈول جاتا تھا آیا تھا کچھ سمیہ کے لیے ہی سہی وہ سمیہ بھی آیا تھا جب روپا کو اپنی ممی اپنا پریوار اپنا نہیں لگتا تھا چودہ پندرہ سال کی عمر میں اس کے مند میں بہت سارے سوال تھے وہ جاننا چاہتی تھی کہ اس کے اپنے جنم دینے والے ممی پاپا کیسے تھے کہاں تھے کہ انہوں نے کبھی اس کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی کیا اس کے کوئی بھائی بہن تھے ان دنوں روپا کو ممی کی سختی اور سزا بھی بری لگنے لگی تھی روپا کو لگتا تھا کہ ممی اس کے ساتھ سوتیلہ ویوہار کر رہی ہے لیکن ویوہار تو انیتا کا سب بچوں کے لیے ایک جیسا تھا فرق روپا کے ویوہار میں آیا تھا اس نے بے رخی سے بات کرنا بات نہیں ماننا ہر بات پہ جواب دینا شروع کر دیا تھا لیکن انیتا روپا کی بڑھتی ہوئی بتمیزیوں کو بھی نظر انداز کر دیتی پاپا کو یہی کہتی تھی ابھی تو ایک بچہ تینیجر ہوا ہے ابھی تو یہی ہمیں دو بار اور دیکھنا ہے گزرتے سمائے نے اور انیتا کے پیار نے دھیرے دھیرے روپا کو یہ وشواس دلا دیا تھا کہ اسے اس کا پریوار خاص کر ممی بہت پیار کرتی ہیں روپا کو یاد تھا سکول کا وہ دن جب بائیولوجی کلاس کا ڈسکشن کرتے ہوئے ایک کلاس میٹ نے چڑھایا تھا ہمیں تو پتا ہے ہم نے کیسے جنم لیا پر روپا کا پتا نہیں روپا روتے ہوئے ممی کے پاس آئی تھی ممی نے پیار سے گلے لگا کے اسے کہا تھا ان کو کہنا تم تو سب دنیا کے باقی بچوں کی طرح پیدا ہوئے ہو میں نے اپنی ماں کے پیٹ سے نہیں ان کے دل سے جنم لیا ہے کتنی خوش ہو گئی تھی روپا یہ سن کر اس بات کو ممی نے اس کی کمزوری نہیں طاقت بنا دیا تھا یہ بھی اس فیملی کی ریت تھی آخر حالات کو کمزوری یا طاقت بنانا اپنے ہی ہاتھوں میں تو ہوتا ہے ایک اور ریت تھی اس فیملی کی وہ یہ کہ بچے پڑھائی پوری کر کے دو سال کسی انجیو میں کام کریں گے باقی ریتوں کی طرح اس میں بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا تھا جب روپا کی شادی کے لیے رشتے ڈھونڈنے شروع کیے تو سب سے پہلا رشتہ ہی اسی بات پہ چھوڑ دیا تھا کہ لڑکے نے سنتے ہی پوچھا انجیو کیوں روپا نے ایم بی اے کیا ہے کتنی بڑھیا چیلری اس کو مل سکتی ہے اس کو پتا بھی ہے اور فیملی کی ریت وہ گود لیے ہوئے بچوں پہ تو لاغو نہیں ہوتی نا پورے پریوار نے ایک پل میں تیہ کر لیا تھا کہ یہ لڑکا روپا کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور راجیو اس نے سنتے ہی کہا تھا فیملی کی ریت ہے تو نبھانی تو پڑے گی پر دو سال ہی کیوں روپا کا جب تک من کرے تب تک انجیو میں کام کرے گھر کا خط چلانے کے لیے میری تنخواہ بہت ہے بس پورے پریوار نے باہیں کھول کے اس کا سواگت کیا تھا اور روپا سے اس کی شادی ہو گئی تھی پر سب کچھ ٹھیک ہوتے ہوئے بھی کئی بار سمیہ ایک پرانے موڑ پہ لاکے کھڑا کر دیتا ہے آج رمہ کی بات سن کر روپا کا پرانا زخم تازہ ہو گیا تھا اسے یاد آ رہا تھا کہ اس کا بھی یو ایس میں پڑھنے کا ایک سپنا تھا اور اس نے ممی پاپا کو کتنا منایا تھا وہاں بھیجنے کے لیے آدھی سکولرشپ مل رہی تھی آدھی فیسی تو دینی تھی پر انہوں نے ہاں نہیں کی تھی پھر آج چھوٹی بہن رمہ کے لیے کیسے مان گئے تھے من کے اندر سے وہی پندرہ سال والی روپا بولی وہ گودلی ہوئی ہے نا اپنا خون ہے اسی لئے منہ نہیں کیا آج پھر وہی پندرہ سال کی روپا نجانے کہاں سے جاگ گئی تھی اور اس کے دل میں وہی شک وہی خیال پیدا کر رہی تھی جو ماں اور بچے کے رشتے میں درار پیدا کر دیتے ہیں انہیتہ کہہ رہی تھی میں تو تم دونوں کے بینا ایک دم اکیلی ہو جاؤں گی روپا بھی بیبی کو لے کے چلی جائے گی اور رمہ پڑھنے کے لیے چلی جائے گی کیسے رہوں گی میں تم دونوں کے بینا بھائی رجت بولا ممی آپ میری شادی کرا دو پھر بہو کے ساتھ آپ کا من لگ جائے گا سب ہی ہنچ دیئے لیکن روپا چپ تھی اسے ممی کی باتیں آج جھوٹی لگ رہی تھی ان کا پیار ان کے آنسو کچھ بھی سچا نہیں لگ رہا تھا آخر انیتہ کو اپنی ممتہ کے اور کتنے امتحان دینے ہوں گے 92.7 بگ ایف ایم پر آپ سن رہے ہیں یادوں کا ایڈیٹ باکس ویڈ نیل ایش مصرا سیزن 4 کہانیاں جن میں آپ ملتے ہیں خود سے دوستوں میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنی منڈلی کی صدسیہ شب نم گپتہ کی لکھی کہانی کبھی یاد ہی نہیں رہتا اس کہانی میں اب تک آپ نے سنا روپا اپنے مائے کے ڈیلیوری کے لیے آئی ہوئی ہے اس کے پیارے سے پریوار کو یہ بات کبھی یاد ہی نہیں رہتی کہ روپا ان کی گودلی ہوئی بیٹی ہے لیکن جب اپنا امریکہ میں پڑھنے کا ادھورا سپنا وہ اپنی چھوٹی بہن کو پورا کرتے ہوئے دیکھتی ہے تو روپا کے من میں کچھ سوال پھر کھڑے ہو جاتے ہیں اب آگے صبح سے گھر میں شانتی تھی آج روپا کو ممی سے کوئی کام نہیں تھا وہ چپ چاپ اپنا سامان سمیٹ رہی تھی اور کیب کے آنے کا انتظار کر رہی تھی انیتہ نے اس کے پاس آکے پیار سے پوچھا کیا بات ہے آج میری بیٹی کی طبعہ ٹھیک نہیں کیا کچھ بولی نہیں رہی روپا نے بڑی بے رخی سے ان کا ہاتھ جھٹک کے کہا سب ٹھیک ہے بس سوچی ہوں راجیب کو کہہ دوں کہ میں ڈیلیوری کے لئے اسی کے پاس آنا چاہتی ہوں ابھی ایک مہینہ ہے پر یہاں رہنے کا من نہیں ہے من نہیں کیا ہوا بیٹا مجھے بتا تیرا اتنا جیو چارٹ کیوں ہو رہا ہے آج اگر تبہ ٹھیک نہیں تو آفیس مات جا نا روپا بولی نہیں تبہ ٹھیک ہے بس سوچ رہیوں کی ایک دو دن میں اپنے گھر چلی جاؤں اپنے گھر ہوا میں روپا کے شبد گھومتے رہے اور انیتہ اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی جب نیچے کیپ کا ہون سنائے دیا تو انیتہ بولی میں تیرا ٹیفن لاتی ہوں پر جب تک وہ رسوئی سے ٹیفن لے کے آئی روپا بنا کچھ کہے آفیس کے لیے نکل چکی تھی کیا ہو گیا اسے انیتہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر دو تین دن سے روپا اتنی اکھڑی ہوئی کیوں ہے شاید طبیعتی ٹھیک نہیں ہوگی بتائے بھی تو کچھ نہیں بتاتی تب ہی تو پتا چلتا بچے ماں باپ کو فوراں دوشی قرار دے دیتے ہیں یہ بھی نہیں سوچتے کہ ماں باپ نہیں بدلے ان کا پیار نہیں بدلا پر پشلے آٹھ سال میں آرثک حالات تو بدلے ہی تھے روپا کے کالج کی پڑھائی کے لیے جو ماں باپ آدھی سکولرشپ ہوتے ہوئے بھی فیس نہیں دے پاتے وہ آج رما کی فیس دینے کے لیے سمرت تھے بس اتنی بات تھی وہاں روپا کے مند میں سویا ہوا داناو پھر جا گیا تھا وہ ایک بار پھر اپنی ممی کے پیار پہ شک کر رہی تھی ممی کے انگنت پیار کے کشنوں کو بھلا کر وہ بس ایک بات کو انیائے مان کر ان سے غصہ ہو گئی تھی سوچ رہی تھی بس اب جلدی ہی راجیب کے پاس چلی جاؤں گی صرف وہی میرے اپنے ہیں یہاں کے سب رشتے جھوٹے ہیں ان کے لیے میں کبھی اپنی تھی ہی نہیں سوچتے ہوئے روپا آفیس کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی کی سب سے اوپر والی سیڑھی پہ پہنچ کے اس کا پاؤں مڑا اور وہ خود کو سمحال نہیں پائی ساری سیڑھیوں پہ گرتی ہوئی جب وہ آخری سیڑھی پہ پہنچی تو مو سے کراہتے ہوئے ایک ہی آواز نکلی ممی پھر آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھا گیا 92.7 بگ ایف ایم پر آپ سن رہے ہیں یادوں کا ایڈیٹ باکس وید نیل ایش مصرا سیزن فور کہانیاں جن میں آپ ملتے ہیں خود سے دوستوں میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنی منڈلی کی صدسیا شبنم گپتہ کے لکھی کہانی کبھی یاد ہی نہیں رہتا اس کہانی میں اب تک آپ نے سنا ڈیلیوری کے لیے اپنے ماہ کے آئے روپا کو جب پتا چلتا ہے کہ جن ممی پاپا نے اس کو امریکہ پڑھنے کے لیے نہیں جانے دیا تھا وہی آج اس کی چھوٹی بہن کو بھیج رہے ہیں تو وہ اس ماہ کے پیار پہ شک کرنے لگتی ہے جسے کبھی یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ روپا اس کی جائی نہیں گودلی ہوئی بیٹی ہے تب ہی اس کا پاؤں پھسلتا ہے اور وہ سیڑھیوں سے گر جاتی ہے اب آگے روپا نے آنکھیں کھولی تو وہ اسپتال کے بیٹ پہ تھی اس کے ہاتھوں میں ناک میں نلیاں لگی ہوئی تھی موپے ماسک تھا اس کے بیٹ کے چاروں طرف ڈاکٹرز اور نرس کی ٹیم کھڑی تھی ہوش میں آتے ہی سب سے پہلے روپا کا ہاتھ اپنے پیٹ پہ گیا پر پر بیوی تو نہیں تھا روپا کو یاد آیا کہ کیسے وہ سیڑھیوں سے پھسلتے ہوئے گری تھی اور پھر بے ہوش ہو گئی تھی تو کیا ڈاکٹر اس کے بیوی کو بچا نہیں پائے تھے ڈاکٹر آپس میں بات کر رہے تھے کسی کا اس کی طرف دھیان نہیں تھا روپا کی آنکھوں میں لاچاری کے آنسو آ گئے اس کی آنکھیں اپنی ماں انیتا کو ڈھونڈنے لگیں کمرے کے دروازے پہ لگے شیشے میں اس نے دیکھا ممی پاپا چھوٹی بہن رما بھائی رجت سب باہر کھڑے ہیں اور پتی راجیو بھی تھا وہ ممی کے کندے پہ ہاتھ رکھ کے انہیں کچھ سمجھا رہا تھا تب ہی نرس کی نظر گئی کی روپا کی آنکھیں کھلی ہیں پیشن کو ہوش آ گیا ہے اس نے کہا تو ڈاکٹرز نے اپنی باتیں بند کر کے اس کی طرف دیکھا روپا کی آنکھوں میں سوال تھا نرس نے اس کا بیڈ اونچا کیا اور پیچھے رکھے پالنے میں سے ایک چھوٹا سا بندل اٹھا کر اس کی گود میں رکھتے ہوئے کہا مبارک ہو بہت پیاری بی بی ہے روپا کی سانس میں سانس آئی اپنی گود میں رکھی ہوئی اس ننہی سی جان کو دیکھ کے روپا کو احساس ہوا کی ایک ماں کو اپنی جان سے پیارا کیا ہوتا ہے تب ہی ڈاکٹر بولا جب آپ کو یہاں لیا گیا تھا آپ بہت سیریس تھیں آپ کی بی بی تو کسی کرش میں سے ہی بچی ہے پیٹ کے بل گری تھیں آپ دوسرا ڈاکٹر بولا ایموجنسی سی سیکشن کے بعد بھی بچی کی طبیعت بہت خراب تھی ای بی او آر ایچ انکمپیٹی بیلیٹی کا کیس تھا آپ تو پڑی لکھی ہیں فیملی ہسٹری میں یہ بات کیوں نہیں لکھوائی وہ تو اچھا ہوا ہمیں وقت پہ پتا چل گیا تو صحیح علاج ہو گیا نہیں تو آپ کی اور بی بی کی جان بچانا مشکل تھا روپا چپ چاپ ان کی باتیں سن رہی تھی اس ڈاکٹر نے کہا آپ کی چھوٹی بہن کی پیدائش کے وقت بھی یہی دکت آئی تھی کئی کیسز میں ایک ہی فیملی میں خون کے رشتوں میں یہی پرابلم آتی ہے ہمیں پتا چلا تو ہم نے فوراں آپ کا بھی وہی ٹیسٹ کیا تب ہی آپ دونوں کی جان بچی ہے روپا کی آنکھوں میں ہیرانی تھی اپنے موپر سے ماسک ہٹا کے بولی فیملی ہسٹری خون کے رشتوں میں پر ڈاکٹر میں تو اڈاپٹڈ ہوں آپ کو کس نے بتایا کمرے میں سنناٹا چھا گیا اب ہیرانی سے دیکھنے کی باری ڈاکٹرز اور نرسز کی تھی آپ کو کس نے بتایا کہ میری بہن کو جو بیماری تھی وہی مجھے بھی ہو سکتی ہے روپا نے پھر پوچھا آپ کی ممی نے ڈاکٹر نے کہا ممی نے روپا کی آنکھیں بھرائیں دل میں خیال آیا میں اس ماں کے پیار پہ شک کر رہی تھی دونوں آنکھوں سے لگاتا اور بہتے ہوئے آنسووں کے بیچ ہی دھیرے سے بولی ممی نے انہیں کبھی یاد ہی نہیں رہتا بس اتنی سی تھی یہ کہانی 92.7 بیگ ایف ایم پر آپ سن رہے ہیں یادوں کا ایڈیٹ باکس ویڈ نیل ایش مصرا سیزن فور کہانیاں جن میں آپ ملتے ہیں خود سے